اسلام علیکم and welcome in study corner nf تو کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں thomas carlile as a social reformist اور وکٹورین ایج ان دو ٹاپک کو آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے وکٹورین ایج کو میں نے اس لیے اس میں کور کیا ہے کیونکہ thomas carlile جس ایج سے بلانگ کرتا ہے اسے ہم وکٹورین ایج کہتے ہیں تو تھوڑا سا ہم یہاں پر جو ہے وہ وکٹورین ایج کا آورویو لیں گے اور دین میں آپ کو بتاؤں گے کہ thomas carlile کس طریقے سے social reformist جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم اس کی وکٹورین ایج کی بات کر لیتے ہیں تو وکٹورین ایج جو کہ 19th century کی ایج ہم کہتے ہیں وکٹورین ایج نیم کیوں پڑا اس ایج کا کیونکہ اس ٹائم انگلین کی جو کوئن تھی جو اس کا نام تھا وکٹوریا تو اس کے اوپر اس ایج کا نام وکٹورین ایج پڑا thomas carlile جو کہ وکٹورین ایج سے بلانگ کرتے ہیں وہ ایک social reformist بھی ہیں جو کہ وکٹورین ایج کے وکٹورین ایرا کے مطلب انٹائر وکٹورین ایرا میں ایک آلائیو اور ایکٹیو تھے اس ٹائم اور اس نے بہت زیادہ جو ہیں وہ کام کیے تھے یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں لیٹراری ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ جو ہیں اس پیریٹ کے اوپر جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ پڑے تھے یہ ایک ایسی ایج ہے جس کے اندر سوشل کلچرل ٹیکنالوجیکل سائنٹیفیک ہر قسم کی جتنے بھی سبجیکٹ سے ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہیں وہ چینجز آئیں تھی مطلب یہ ایک ایسی ایج تھی یہ ایک ایسی موڈرن ایج جو ہے وہ ثابت ہے جس میں سوشلی بھی چینج ہوئی کلچرل بھی چینج ہوا ٹیکنالوجیکل چینج ہوا اور اس کے ساتھ سائنٹیفیک بھی چینجز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اسی لیے اس ایج کو کافی زیادہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس ایج کے اندر انویشنز بہت زیادہ ہوئی تھی اور جو ہے اس میں انویشنز بھی کافی زیادہ ہوئی تھی میں آپ کو ہر انویشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیسے ہیں کون کون سے انویشن جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں تو یہ ایج جو ہے اس ایج میں جو ہے جس کا سب سے بڑا ایمپیکٹ ہے وہ ہے بریٹن جو ہے بریٹن جو سوسائیٹی ہے وہ کیا ہوا وہ ایک مطلب انڈسٹریل اور ٹرانسپورٹیشن اور کمیونکیشن تینوں جو یہ دپارٹپنٹ ان کے چینجز جو ہیں ہمیں اس میں نظر آتے ہیں وکٹورین ایج وہ ایج جس کے اندر منارکی کا پورے طریقے سے خاتمہ ہوا اور ایک ویل ڈیولپ ڈیموکریسی جو ہے وہ شروع ہوئی اور جو ہاؤس آف کومن تھا وہ شروع ہوا become the ruling power مطلب اس کے اندر منارکی کی جو ہے وہ اینڈنگ ہوئی ڈیموکریسی کی جو ہے وہ پیگننگ شروع ہوئی یہ ایک ایسی ایج تھی جس کے اندر جو ہے وہ سوشل ریلیجیس اور پولٹیکل چینجز جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور رائٹرز جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے ورکس کے اندر جو ہے سوشل ریلیجیس اور پولٹیکل چینجز کو جو ہے وہ اچھے سے پورٹری کرتے ہیں دن اگر ہم بات کی جائے تو ٹیلی فون جو ہے وہ اس ایج میں جو ہے وہ جو ہے انوینٹ کیا گیا بائی الیکزینڈر گرام بیل اس کے علاوہ اسی ایج کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک بلپ جو ہے وہ تھومس ایڈیسن نے جو ہے ایجاد کیا دن اس کے اندر جو ہے فرسٹ آٹو موبائل جو کہ کارل بینس نے جو ہے وہ انوینٹ کیا اس کے علاوہ ایڈوانسمنٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ ایج ایج تھی جس کے اندر ایڈوانسمنٹ کافی زیادہ آئی جیسے کہ اس ایج کے اندر جو ہے وہ ٹیلی گراف جو ہے وہ ایجاد کیا گیا بائی سیمیل مورس اس کے علاوہ اس میں آئل ریفائننگ جو سسٹم ہے جو پروسے سے وہ سٹارٹ کیا گیا جیسے کہ گیسولین آئل ڈیزل وغیرہ جو ہے جس میں سے کریئٹ ہوتا ہے مطلب ریفائننگ جو سسٹم ہے آئل کا وہ جو ہے اس میں سٹارٹ کیا گیا دن اگر دوسری ایڈوانسمنٹ کے بات کی جائے تو اسی ایج کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سویج سسٹم جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہوا سویج سسٹم کہتے ہیں جو گندی نالیوں کا یا پھر گٹر کا جو یہ پورا سسٹم ہے وہ شروع ہوا لندن کے سٹریٹس کو کلین کرنے کے لیے اس کے علاوہ گیس انجن جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جو سوینگ مشین ہے جو کپڑے سینے والی مشین ہے وہ انوینٹ کی گئی اس کے ساتھ ٹیلی گراف جو ہے وائرلیس ٹیلی گراف وہ انوینٹ ہوا یہ تو کچھ تھی ایڈوانسمنٹ کی بات اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سائنس کی تو سائنس میں جو ہے مرپس یہاں پر ٹیوبر کلوسز جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا بائی روبرٹ کوچ دین جو ہے کاؤز آف ملیریا جو ہے وہ ڈھونڈا گیا بائی رونالڈ روز ایکسرے مشین جو ہے وہ انوینٹ کی گئی بائی ویلیم رونٹیج اور اسی کسازہ جو ہے پروسس آف پیسٹولائزیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا تو یہ تو کچھ اس کے ایڈوانسمنٹ کی بات کی گئی تھی کہ ویکٹورین ایج میں کس کس طریقے سے کیا کیا جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ جو ہے شروع ہوئی تھی تو آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایج جو تھی یہ فل آف مٹیریلیزم کی ایج تھی مطلب اس ایج کے اندر جو ہے فل آف جو ہے انوینشنز ہوئی لوگوں کی جو ہے وہ آویرنس بڑھی لوگوں نے انوینشنز کی کافی زیادہ تیکنولوجیز جو ہے وہ آئیں اور جو ہے لوگ اسی طریقے سے جو ہے وہ مٹیریلیسٹک بن گئے اور مٹیریلیزم کو جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنس ملنے لگی اسی کے ساتھ اگر میں یہاں پر ایڈیشن کروں لٹریچر اور آرٹ کے بارے میں تو وکٹورین ایرا جو تھا اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ رومانٹسزم اور ریالیزم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں نیو نیو لٹری فارمز جو ہے وہ ایجاد ہوئے اور سب سے بڑا جو اس کے اندر ایک کانٹریبیشن تھا وہ تھا نوویل کا مطلب اس کے اندر نوویل جو ہے وہ ڈیولپ ہوا جس کے اندر اگر ہم آتھرز کو دیکھیں تو چارلز ڈیکنز جیسے نام جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہیں تو یہ تو ہو گئی ہمیں تھوڑی سے اس کی وکٹورین ایج کا جو تھوڑا سا اوورویو تھا وہ ہم نے لے لیا ہے یہ میں نے آپ کو اس لئے بتایا کیونکہ آپ کو پتا آنا چاہیے کہ وکٹورین ایج جو ہے وہ کس طرح کی ایج تھی کیونکہ جب تک آپ کو وکٹورین ایج کے بارے پتا نہیں ہوگا تب تک آپ کو تھومس کارلائل کی جتنے بھی ویوز ہیں اور وہ کس طریقے سے سوشل ریفارمسٹ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو اسے سمجھنے کے لئے آپ کو وکٹورین ایج کو جو ہے جاننا لازمی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوورویو دیا ہے اس کا وکٹورین ایج کا تو یہ تھی وکٹورین ایج کے تھوڑی سے اٹرڈکشن جس میں آپ کو پتا چلا کہ یہ فل آف جو انوینشنز کی تھی اس میں مٹیریلسٹک زیادہ لوگ بن گئے مٹیریلزم کو جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس ملنے لگی اور باقی جتنی بھی چیزیں تھیں سپیرچلیٹی وغیرہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ویب کو بتائی تھی اس کے ویوز کے بارے میں تو وہ جو ہے وہ کم ہونے لگے تو اسی پر جو ہے وہ تھومس کارلائل نے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور اس نے کچھ ایسے کام کیے لوگوں کے لئے جس سے اس کو سوشل ریفارمس جو ہے وہ آج تک مانا جاتا ہے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے چیزیں تھے جن کے اوپر جو ہے اس نے آواز اٹھائی اور کیسے اسے جو ہے وہ ایسے سوشل ریفارمس جو ہے وہ مانا جاتا ہے تھومس کارلائل جو کہ ایک ہسٹورین ہے ایک گریٹ ایسیسٹ تھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل کرٹک بھی مانا جاتا ہے تھومس کارلائل ایسے ریفارمسٹ آج ہم اس ویڈیو میں ابھی میں ڈسکس کرنے لگی ہوں آگے کہ اسے سوشل ریفارمس کیوں کہتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں اس میں اس کے کچھ جو ہیں وہ کام میں نے یہاں پر منشن کیے ہوئے اس کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو تھومس کارلائل تھا وہ بالکل خلاف تھا انڈیویجولزم کی اور کیپیٹلزم کے کس طریقے سے کہ کارلائل جو تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ وہ بالکل ایک تو اپوزٹ تھا انڈیویجولزم اور جو کیپیٹلزم سے اور اس کا یہ ماننا تھا کہ بھائی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ جو ہیں وہ سوشل پرابلمس جو ہیں وہ کریئیٹ کرتی ہیں جیسے کہ پورٹی انیکوائلٹی اور جو ہے یہ دیفورسٹیشن کی طرف بھی انسان کو لے کر جاتی ہیں جیسے کی یہ جو انڈیویجولزم کیپیٹلزم ہے اس کی اوپر جتنی بھی ویڈیو تھی وہ میں نے اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے کلیرلی اس کو ڈسکس میں کر چکی ہوں آپ اس میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چاہتا تھا کہ انڈیویجولزم اور کیپیٹلزم اور مٹیریلزم یہ تین چیزیں ان کو ختم کر دینے چاہیے انسان کو مٹیریلسٹک نہ ہونا چاہیے نہ انڈیویجولزم ہونا چاہیے اپنے مطلب خود سیلفش نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور انسان کو یہ تین چیزیں چھوڑ کر اسے کیا کرنا چاہیے کہ سپرچول ایسپیکٹ آف لائف اس کے علاوہ ترڈیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے تو یہ ایک تو اس کا یہ ماننا تھا سیکنڈ اس کا یہ تھا کہ اس نے پروموٹ کیا ایڈیوکیشن کو اس نے ایڈیوکیشن کو کافی طرح پروموٹ کیا اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اس کا یہ ماننا تھا کارلائل کا کہ ایڈیوکیشن وہ بہت ضروری ہے سوشل پروگریس کے لئے اور اس نے کہا کہ ایڈیوکیشن جو ہے وہ اویلیبل فری اویلیبل ہونا چاہیے وومن کے لئے بھی مین کے لئے بھی اور ہماری ورکنگ کلاس کے لئے بھی مطلب ہر ایک تبقے کو ایڈیوکیشن جو ہے وہ بلکل فری اویلیبل ملنی چاہیے اور ہر کسی کے لئے وہ ایکولی اسے ملنی چاہیے نہ ہو کہ مرد کو زیادہ ملی اس نے ایڈوکیشن کو کاف زیادہ پروموٹ کیا ہے یہ اس کا second جو ہے اس کا کام ہے third اس کا ہے political institution اب جو جو کارلائیل ہے اس نے political institution کو اسaten crayise کیا ہے جس میں بریٹریش پارلیمنٹ آ جاتی ہے کارلائیل کی ویو کے مطابع جو بریٹیش پارلیمنٹ تھی وہ کافی زیادہ کیا تھی uneffective تھی اور corrupt قسم کی تھی تو اس نے یہ g Second کہ بھائی جو ڈیموکریسی ہے وہ پریکٹیکل ہونے چاہیے لیڈر جو ہے وہ ایک سٹرونگ اور مشنری ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا ہونے چاہیے کہ لوگوں کے جو ہے ان کی بات سنیں لوگوں کے جو نیٹ سے ان کو بیلنس کر کے چلے اور جو ہے وہ پولٹیکل اور جتنے بھی سوشل اسیوز جو کنٹری کو فیس کرتی ہے کنٹری اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلے اور اسے اسے ایڈریس کرے تو یہ ہے اس کا پولٹیکل انسٹیٹوشن اس کے اوپر اس نے کرٹیسائز کیا فورتھ لی جو ہے اس نے جو ہے کرٹیسائز کیا اور جو ہے اس نے کیا ہے فورتھ اس کا کام ہے وہ ہے ایڈوکیٹنگ فور ورکرس رائٹ اس نے جو ورکر جو ورکنگ کلاس ہے اس کے حقوں کے لیے جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا مطلب یہ بہت زیادہ سپورٹر سا ورکر کے رائٹ کا اسے یہ لگتا تھا کہ بھائی جو ورکنگ کلاس سے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اسے جو ہے فیئر ویجز ملنے چاہیے اس کی ایک یونین بنانی چاہیے اور اس نے کہا کہ بھائی جتنے بھی ایمپلائز ہیں ان کو جو ہے سوشل اکنومک جو ہے وہ ایکوائلٹی ملنی چاہیے تو یہ تو اس کی ورکرز کی بات تھی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ورکرز کے جو ہے وہ سپورٹ میں تھا کہ ورکرز ان کو ہر قسم کے ایکوال جو ہیں وہ چیزیں ملنی چاہیے فیفتھ اگر ہم بات کریں تو فیفتھ ہے اس کا پروموٹنگ سوشل جسٹس کارلائل جو تھا اس کا بلیف تھا کہ سوسائٹی کے جو ریسپونسیبیلٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے چاہیے کہ بھائی ہمیں جو ہے سوشل جسٹس چاہیے ہر جو طبقہ ہے ہر انسان کو جو ہے وہ ایکوائلٹی ملنی چاہیے چاہے وہ فوڈ ہو وہ شلٹر ہو وہ ہیلتھ کیر ہو وہ ایکنومک ہو یا کوئی بھی ریسورسز ہو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایکوائلٹی ملنی چاہیے اس نے سیویل ویل فیر پروگرام بھی جو ہے اس نے اس کو جو ہے کافی زیادہ پروموٹ کیا اور اس نے جو ہے انڈویجولیٹی کے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے اس نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تو یہ جو ہے تھی یہ میں نے اس کے اندر میں اس نے اس لئے آپ کو جو ہے وہ کم بتایا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کی لینک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اس کے اندر یہ سارے چیزوں کے بارے میں میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بھی جو ہے کلیر جو ہے آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے آؤٹ لرنگ تو اس سے بھی آپ کو کلیر ہی پتا چلے گا کس طریقے سے جو ہے وہ کارلائل ایزا سوشل ریفارمس ہے تو اگر ہم بات کیجئے تو کارلائل جو تھا وہ ایک سوشل ریفارمر تھا جس نے جو ہے سوسائٹی کی چینجز کو ایڈوکیٹ کیا اس نے جو ہے سوشل پرابلمز کو جو ہے وہ بتایا اس کے علاوہ جو ہے اس نے انڈسٹریلائزیشن اور انڈیویجیلزم کیپیٹیلزم اور مٹریلزم کو جو ہے کرٹیسائز کیا ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا پولٹیکل انسٹریشن کو اس نے کرٹیسائز کیا اور اس نے ورکرز کے رائٹ کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے سوشل جسٹس کو پروموٹ کیا تو یہ اس کے کچھ ایسے فیکٹرز تھے یہ کچھ اس کی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ کہا گیا کہ بھائی تھرمس کارلائل جو ہے وہ ایک ایزا سوشل ریفارمر ہے تو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا if you have any query regarding this lecture you can comment in comment section box i will solve your query تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے next video اگر آپ کو کوئی ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا topic جس کے اندر آپ کو confusion ہے تو آپ مجھے comment section میں وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس کے اوپر جو ہے میں ویڈیو upload کر سکوں تو مجھے اجازت دیجئے thank you so much اللہ حافظ